اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے دوستوں عرب کے ذہین ترین فرد حضرت عمر بن آس رضی اللہ نے اپنے اسلام قبول کرنے کا قصہ یوں بیان کرتے ہیں جب ہم غزوہ خندق سے واپس مکہ مکرمہ آئے تو میں نے قریش کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا جو میری رائے کو احمید دیا کرتے تھے اور میری بات کو دھیان سے سنا کرتے تھے جسر داران قریش میرے پاس جمع ہوئے تو میں نے ان سے مخاتب ہو کر کہا تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے اور واللہ ہی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ محمد کا دین روز بروز ترقی کر کے ایک بھاری جمعیر کی شکل اختیار کر چکا ہے جس سے نپٹنا اب عربوں کے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے مذہب کو اگر جل سے جل سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی خاطر خواہ اور محصف قدم اٹھانا پڑے گا اس اقدام میں جتنی تاخیر ہوگی ہمیں اسی قدر نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اسلام کو کلمہ بلند کرتا تھا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب اس کلمہ کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیش پر کوئی زبردست فیصلہ نہ ہوا تو پھر اس دین کا دنکر آفا کے عالم میں بجنا لگے گا اور اس وقت ہم سب کی پگڑیاں اس کے پیروں کروں کے جوتوں سے رونڈی جائیں گی اور ہاں تم لوگ جب میرے پاس اکٹھے ہوئے ہو تو میں اپنی ایک تجویز سے تمہیں اگاہ کر دینا چاہتا ہوں ممکن ہے تمہیں میری یہ تجویز پسند آئے گی اور آگے کی جانے قدم بڑھانے میں تم لوگ میری پوری مدد کر سکو گے عمر بن آس رضی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریب سن کر قریش کی لوگوں نے پوچھا آپ کی رائے اور کیا تجویز ہے عمر بن آس رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجویز بیان کی کہ ہم لوگ شاہ حبشیہ نجاشی کے پاس چلیں اور اس کے پاس کچھ جنوں کے لیے اپنی بودھ باش اختیار کر لیں اس دوران اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ جائے تو ہم لوگ اس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے اور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہونے کی بجائے شاہ حبشیہ کے احسان مند رہیں گے اور اگر ہماری قوم غالب آ جائے تو پھر ہماری ناک انچی تو رہے گی ہمیں اپنی قوم کی طرف سے شہر بھلائی بھی پہنچے گی حضرین نے اس تجویز کو اہمیت کی نگاہ سے تو دیکھا اور کہا ہاں اس تجویز پر بہرحال عمل تو ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہی ہے نقصان تو نہیں تو امر بن آس رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں جمع کراؤ جنہیں نجاشی کو بطور حدیہ پیش کر سکیں تاکہ وہ یہ حدیہ لے کر خوش ہو جائے اور ہماری عزت و تقریم کریں ہماری سرزمین کی جو سب سے اچھی چیز نجاشی کے دل کو بھانے والی ہے وہ ہے چمڑا چہنچا ہم سب نے مل کر نجاشی کو حدیہ دینے کے لیے بہت سارا چمڑا اکٹھا کیا پھر ہم اس کے ملک ہمشہ پہنچے ہم ابھی نجاشی کے دربار کی طرف جاہی رہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علچی ہمیں نظر آئے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن عبید طالب رسول اکرم کو اور دیگر مہاجرین صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ کر نجاشی کی خدمت میں بھیجے تھا امر بن عمیہ رسول اکرم نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے اور جو کچھ کہنا تھا کہہ سن کر باہر نکل گئے میں نے اپنے دوستوں سے کہا یہ امر بن عمیہ ہے میں نجاشی کی خدمت میں پہنچ کر اس سے کہتا ہوں کہ تم اس آدمی کو میرے حوالے کر دو جو اپنا عبائی دین چھوڑ کر بے بددین ہو گیا ہے اگر نجاشی میری بات مال لے اور اس سے میرے حوالے کر دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں جب میں یہ کام انجام دے دوں گا تو یقیناً قریش کو بڑی خوشی حاصل ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علچی کے قتل سے وہ ایک قسم کی رہات محسوس کریں گے اور میں بھی سمجھو گا کہ میں نے ان کا حق ادا تو کر دیا میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ کر نجاشی کے دربار میں گیا دربار میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے حسب معمود سجدے میں گر گیا نجاشی نے کہا میرے دوست کا آنا مبارک ہو کیا تم اپنے ملک سے میرے لئے کوئی چیز بطور حدیعہ بھی لائے ہو میں نے کہا ہاں بادشاہ سلامت میں آپ کے لئے اس بہت سارا چمرہ بطور حدیعہ لائے ہو پھر میں نے حدیعہ اس کی خدمت میں پیش کیا وہ بہت خوش ہوا اب میں نے اپنا تیر ازبانہ چاہا کیونکہ نجاشی بڑا خوش تھا اور خوشی کے وقت انسان لوگوں کے کاماتا ہے اس لئے میں نے چاہا کہ اپنے مقصد کی بات کہی ڈالوں چنانچہ میں نے نجاشی سے کہا بادشاہ سلامت ابھی ابھی میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے جو ہماری دشمن کا الچی ہے آپ اسے مارے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کے قطب کر دوں کیونکہ یہ اس نے ہمارے اشراف اور بزرگوں کو بہت تکلیف دی ہے یہ سننا تھا کہ نجاشی غصے سے بھڑک اٹھا اور کھینچ کر ایک زوردار تماجہ اپنے ہی ناک پر دے مارا امر بن آس رضی اللہ عنہ کا پیان ہے نجاشی یہ سنتے ہی غصب ناک ہو گیا اپنا ہاتھ دراز کیا اور کھیج کر اپنی ہی ناک پر زوردار ضرب لگائی میں سمجھا کہ اس نے اپنی ناک توڑا لی اگر زمین میرے لئے پھٹ جاتی تو میں اسے خوف سے زمین میں چھپ جاتا میں نے کہا باشر سلامت اللہ کی قسم اگر مجھے گمان بھی ہوتا کہ آپ کو میری یہ بات ناگوار لگے گی تو میں ہر کتاب سے نہ کہتا تجاشر گویا ہوا کیا تم مجھ سے اس شخصیت کے ایلچی کو قتل کرنے کے لئے طلب کر رہے ہو جس کے پاس وہی نا موسیٰ اکبر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا میں نے کہا باشر سلامت کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی ہیں نجاشی بولا اے عمر تیری بربادی ہو میری بات مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو کیونکہ اللہ کی قسم وہ نبی برحق ہیں اور مخالفین پر ضرور ان کو غلبہ حاصل ہوگا جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون اور اس کے لاؤل لشکر پر غالی باگے تھے میں نے عرص کیے پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھ سے اسلام پر بیعت لے سکتے ہیں نجاشی نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں پھر اس نے اپنا ہاتھ ہلا دیا اور میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا جب میں اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا تو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری رائے بلکل بدل چکی تھی میں نے اپنے قبول اسلام کے بارے میں ساری باتیں ان سے چھپائی رکھی پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کا رکھ کیا ابھی میں نکل ہی رہا تھا کہ مجھے خالد بن ولید اور عثمان بن تلہ رضی اللہ تعالیٰ انہما نظر رہے ہیں جو مکہ سے آ رہے تھے یہ فتح مکہ سے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے اے ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مستحقیم ہو گیا یقیناً وہ آدمی نبی ہے اللہ کی قسم میں اسلام قبول کرنے کے لیے نکلا ہوں آخر کب تک میں حق کو زبردستی نہ سمجھ کر اس کے خلاف جنگ لڑتا رہوں گا میں نے کہا واللہ ہی میرے جانے کا مقصد بھی اسلام کو قبول کرنا ہے چنانچہ اب ہم تینوں مدینہ منورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو آگے بڑھے اور اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی پھر عثمان بن طلح نے بیعت کی آخر میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور عرض کیا ہے اے اللہ کے رسول میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے تمام گزشتہ گناہ جو ہیں ماف کر دی جائیں میں اپنے گزشتہ کرتوتوں کا تذکرہ نہیں کروں گا اور نہ ہی دوبارہ ان کا ارتکاب کروں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بیعت کرو اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسی طرح ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے پھر میں نے بیعت کی اور واپس آگیا یہ تھا آج عمر بن آس کا واقعہ اسلام قبول کرنے کا تو امیل کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو ہمیں اس طرح کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے کمنٹ میں تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ